اور ہردہ میں پسٹل لہرانے کا ایک ویڈیو وارڈ ہو رہا ہے دراصل پسٹل کو لوڈ کرتے دکھائی ہوا بدماش دکھائی دیا اور اب ویڈیو میں نظر آنے والا بدماش عادتاً اپراد ہی بتایا جا رہا ہے پولیس نے دو بدماشوں کو گرفتار کیا دراصل ایک پسٹل اور دو کارتوس بھی برامت کیے گئے چھپاور تھانا پولیس پورے معاملے میں کارروائی کر رہی ہے پرابین ہمارے سے ہوگی اس پرکت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود سے بات کریں گے پرابین آخر کون ہے یہ شخص اور کیا کوچھ ایکشن لیا جا رہا ہے جی یہ جو پورا معاملہ ہے ہردہ جیلے کے چھپاور تھانا چھتر کا معاملہ ہے اور یہ جس کا ویڈیو وائرل ہوا یہ پولنا مورف کلو وشنوئی یہ اس تھانا چھتر کا آدھتان اپرادی اس پر کئی طریقے کے سنگین معاملے درج ہیں اور اس کا ایک ویڈیو جہاں شوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا جس میں یہ آروپی پشٹل کے ساتھ ایسے کھر رہا ہے جیسے کوئی کھلونا ہے اس کو لوڈ کر رہا ہے کسی کی سیر پر لگانے کی بات اس میں ہو رہی کسی کو مارنے کی بات ہو رہی ہے اس طریقے کا ویڈیو جب یہ وائرل ہوا تو اس معاملے کو لے کر جو لوگ تھے انہوں نے پولیس کو اس پورے معاملے کو سنگین میں لے کیا ہے اور دیرزارت جو کلو وشنوئی اور اس کا ساتھی دیپا کے اس کو چھپاور پولیس نے ارشت کیا جو کلو وشنوئی پونا مورف کلو وشنوئی جو اپرادی ہے اس پہ اور بھی کئی طریقے کے آروف ہیں کہ یہ جو اسٹریٹ ہائیوے ہے جو ہردہ وشنگ آباد اسٹریٹ ہائیوے مہاں پر تیر رہا کھڑے ہو کر یہ جو ہے بہنچالوں کو پریشان کرتا ان سے وصولی بھی کرتا ہے اس طریقے کے بھی آروف لگے لیکن پولیس نے اس پورے معاملے میں کوئی کاروائی نہیں کی یہی کارانہ ہے کہ اس طریقے کی چیزیں جو ہے لگاتار سامنے آ رہی ہے ایسا لوگوں کا یہ کہنا کہ اگر پولیس اس طریقے کی سکتی بلکل ایسا بدماشوں پر کاروائی کیا اوشکتہ بھی ہے پرمین اور پولیس پرشانسن اس پر اب آگے کیا ایکشن لے گا جاننے کے لئے پھر سمپر کریں گے آپ سے بہت شکریہ فیلال آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لئے گوالیر کے مرار میں ایک شخص کی پٹائی ہو گئی دراصل معمولی بیواد کے چلتے پٹائی کی گئی ایک یوک کو بیلٹ اور لات گھوسوں سے پٹا گیا دکان میں جا کر شخص سے کسی طرح سے جان بچائی اپنی مرار تھانے سے سو میٹر کی دوری پر مارپیٹ کا یہ معاملہ سامنے جرہہ اسپطال کے مین رونڈ کا یہ پورا گھٹنا کرم ہے جہاں ایک شخص کی پٹائی کی گوالیر میں مرار میں ایک شخص کی پٹائی گئی معاملہ معمولی سے بیواد میں جم کر مارپیٹ کی گئی مرار تھانے سے محض سو میٹر کی دوری پر مارپیٹ کا یہ پورا معاملہ سامنے آیا اور کھڑوہ میں آدھی رات موسم بدل گیا جہاں موسم نے کروٹ لیا اور شہر کے کئی کشتروں میں موسلا دھار بارش ہوئی گرامل علاقوں میں اولے گرنے کی بھی جانکاری ملے یہ دیکھئے سپید اولے کافی سنکھیاں میں گرے ہیں یہاں پر اور اولے گرنے سے پست لوگ کو کافی نقصان تانمان لگایا جا رہا ہے اور یہ دیکھئے کافی اولے گرے ہیں اولا ورشتی کافی ہوئی ہے اور اس اولا ورشتی سے نیرسود چھنیرہ کافی نقصان یہاں کسانوں کو ہو رہا ہے کھڑوہ سے سامنے آئی تصویر یہ کنچے سے بھی بڑے اولے یہاں پر گرے ہیں ہردہ میں دیرات اولے گرے جہاں سرالی اور ٹیما گاؤں کشیطر میں اولے گرے دراصل بے موسم بارش کے ساتھ اولے گرے ہیں اور یہوں اور چنے کی فصل کو اس اولا ورشتی سے نقصان پہنچا ہے موسیقی اور نرمدہ پورم میں بھی اچانک موسم کا مجاز بدلہ جلے کے کئی کشیطر میں بارش اور اولا ورشتی ہوئی دراصل اٹارسی اور سیونی مالوہ کے کئی علاقوں میں اولا ورشتی ہوئی گیہوں کی فصل کو بھی نقصان پہنچا ہے اولا ورشتی کے چلتے اٹارسی اور سیونی مالوہ کشیطر میں ہوئی اولا ورشتی کے چلتے گیہوں کی فصل کو نقصان پہنچا ہے آپ کو بتا دیں کہ نرمدہ پورم میں اچانک موسم کا مجاز بدلہ جس کی وجہ سے اولا ورشتی اور بارش ہوئی اور بارش اور اولا ورشتی سے بس لوگ کو نقصان پہنچنے کی نیاکوار آشنکار دیکھیں کچھ ویڈیوز جو سامنے آئے وہ بھی آپ کو دکھا دیں اولا ورشتی ہو جانے سے کافی نقصان یہاں پر کسانوں کو ہو رہا ہے مجھے دنیا ہمری تین می مجھے دنیا مجھے دنیا مجھے دنیا ہمری تین می اور ایم پی میں کئی حصوں میں آج موسم بدلنے کی سمبھاونا ہے دراصل بارش اور اولا ورشتری کے آشنگ کا جتائی جاری ہے نرمدہ پورم جبلپور بھوپال میں بارش کے آشنگ کا ہے ساگر ریوہ شیڈول میں بارش کے آثار بنے ہوئے ہیں گوالی اور چمبل سمبھاگ میں بھی بارش کے آثار ہیں مہاکوشل نمار کے کئی زلوں میں اولا ورشتری کو لے کر اولرٹ جاری کیا گیا ہے موسم بھاگ پوروان امان جتا رہا ہے دو دن کم سے کم ابھی ایسے ہی موسم رہنے والا ہے جو مار ہیں وہ کسانوں پر پڑی ہے آم لوگوں پر پڑی ہے اور جس کے چلتے کئی جگہوں پر فصلوں کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے حالانکہ مددیش سرکار اس پوری اولا ورشتری کے بعد کافی سنویدن شیل بھی نظر آئی اور جن جو پرہاوی تلاکے ہیں وہاں پر ترنت سروی کرنے کے جو نردیش ہیں وہ بھی دے دیا گیا ہے لیکن ابھی مصیبت ٹلی نہیں ہے آنے والے دو تین دنیں تو کسی طریقے کا موسم جو ہے وہ بڑا رہ سکتا ہے کئی جگہوں پر اولا ورشتری کے ساتھ بارش کی تیر بارش کی آنڈی توفان چلنے گی جو سمبھاونا ہے وہ لگاتار ویکت کی جا رہی ہے جس میں بھوپال سمبھاگ کے جلے شامل ہیں نرمدہ پرم سمبھاگ کے جلے شامل ہیں اور ساگر جولپور کی بات کریں یا پھر شیڈول کی بات کریں تو یہ علاقے بھی جو ہیں وہ پرفاوت ہو سکتے ہیں تو لگ بگ لگ بگ مدپدیش کے سب ہی انچلچا ہے مالوہ نمار کی بات کریں یا پھر مہاکوشل وندے علاقے کی بات کریں یا مندیش ہیتر کی بات کریں یہ سارے علاقے جو ہیں وہ موسم کی مہا سے افیکٹڈ آنے والے سمیں میں نظر آ سکتے ہیں اور اس کو لے کر موسم رواہ نے الائٹ بھی جاری کیا ہے لہٰذا کسانوں کو لوگوں کو سعودھان رہنے کی جو صلاح ہے وہ ضرور دی جاری ہے کھلی میں اگر کٹی فصلے رکھی ہوئی ہیں تو ان کو سرکچے دستانوں پر شفٹ کرنے کی جو صلاح وہ بھی دی جاری ہے تاکہ کم سے کم نقصان ہو اور وہیں سرکار کا صاف سور پر کہنا ہے کہ کسانوں کو کسی بھی طریقی کی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی پراکرتے کاپدہ کی مار پڑتی بھی ہے تو سرکار پوری مجبوطی کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑی رہے گی جی بہت شکریہ آپ کا باسو اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور شریف بڑھتے ہیں راہول گاندھی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ کی تیاریاں کانگریس پارٹی شروع کر چکے ہیں مدی پردیش کانگریس میں جیتو پٹواری آج سے ایک مارچ تک کئی جلوں کے دورے پر رہیں گے جس میں مرینہ گوالیر شبپوری گناہ دھار اور اجین کا دورہ وہ کرنے والے ہیں بھارت جوڑو نیا یاترہ کی تیاریوں کا جائزہ بھی لیں گے ورشت پتہ دیکاریوں پرتنیدھیوں اور کاریکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک بھی کریں گے اور صبح گیارہ بجے مرینہ میراہول گاندھی کے کارکرم ستھل کا جائزہ لیا جائے گا دوپہر بارہ بجے مرینہ اور شام پانچ بجے گوالیر میں سمیکشہ بیٹھا کریں گے جیتو پٹواری اور درگ کی بیٹی آکرشی کشیپ نے ایک بار پھر شہر اور پردیش کا مان بڑھایا یوگانڈا انٹرنیشنل چیلنج بیڈمنٹن چیمپینشپ میں سوالل پتک جیتا ہے فائنل میچ میں آکرشی نے ہم وطن شتی مندادہ کو ہرائیا اور ویراسپور میں لاپروہی پر بڑا ایکشن لیا گیا ایس ڈی ایم آفیس کے دو ریڈیوز کو سسپینڈ کیا گیا دو تحصیل دار بھی ہٹائے گئے ہیں پٹواری بھی نے لمبت کیا گیا ہائی کوڈ کی سختی کے بعد کلیکٹر کی کارروائی ڈیویرشن اور راجسپور کیس کی پینڈینسی کو لے کر لاپروہی کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے اور درگ سے بڑی خبر جہاں بہت چرچت شبھم ہتیاکان معاملے کی آروپی کی جیل میں موت ہو گئی ہٹٹیک آ جانے سے موت ہوئی بتا جا رہا ہے آروپی رام سیوک نشاد ٹی بی کا مریض تھا رام سیوک نشاد گینگسٹر تپن سرکار کا نام لینے کے کارن چرچت ہوا تھا اور رام سیوک نے مرتک شبھم کو تپن سرکار کا آدمی بتایا تھا شبھم ہتیاکان کی آروپی کی جیل میں موت کے بعد رگاتار اس پوری معاملے کی چرچہ ہے دراصل گینگسٹر تپن سرکار کا نام لینے سے یہ چرچہ میں آیا تھا مرتک شبھم کو تپن سرکار کا آدمی بتایا جا رہا ہے اور شبہ مرتیہ کان ماملے سے جڑی جانکاری یہ مل رہی ہے کہ اس پورے ماملے میں آروپی کی موت کو لے کر اب سوال بھی اٹھ رہا ہے لیکن اس پورے گھٹناکرم کو لے کر جانکاری ملے کہ مرتق شبہ تپنت سرکار کا آدمی تھا ایسی جانکاری مل رہی ہے اور سندیا سمر تھا کہ مرتی دیوی کا ایک بار پھر درد چلکا اور اتنا ہی نہیں مرتی دیوی نے دشمنوں پر چناب ہرانے کے آروپ لگائے اب سوال یہ ہے کہ مرتی دیوی کے دشمن آخر کون ہے اور پورو منتری مرتی دیوی کا ایک بار پھر سے درد چلک اٹھا ہے مرتی نے اپنی ہی پارٹی کے نیتاؤں پر ویدھان سبھا چناب میں ہرانے کے آروپ لگائے اور یہ بھی کہا کہ ایشور ایسے لوگوں کو نپٹا دیتا ہے آپ تو جانتے ہو میری جیت کا دشمن پیچھے پڑ جاتے تو ہر جاتے ہو میں پہلے اٹھارہ میں با سٹھ ہزار سے ہاری تھی اور اے جیتی تھی اور اب کون بار ان نے ٹکٹ دیا ہے مجھے تو میں نے بھارتی جنتہ پارٹی سے اکیابن ہزار بوٹ اور زیادہ بڑھائے ہیں تو دشمنوں سے کیا دشمنی مانتے ہیں کہ آپ کو ہرانے ہی کوشش کی جاتی ہے وہ تو سب بھگوانے پٹا دیتے ہیں ادھار امرتی کے بیان پر ایم پی میں سیاست گرما گئی کونگریس نے امرتی کو دشمنوں کے نام بتانے کی اپیل کی اور دورے ڈالنے کی کوشش بھی کر ڈالی کہیں نہ کہیں اس بات کو امرتی دیوی جی بھی سوکارتی ہوں گی اور میں بھی سوکارتا ہوں کہ ان کے ڈینے میں تو کونگریس پارٹی ہے تو جس کے ڈینے میں اور ویچاروں میں کونگریس کا رکھ سنچالیت ہو رہا ہے ان کو بھارتی جنتہ پارٹی کیوں مدد کرے گی میں تو امرتی بہن جی سے آگرہ کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے نیتا جوتی رہ دیتے جی سے بینہ پوچھے ان پانڈاؤں کے نام بتائیں جنہوں نے لوگ تنتر کا ہرن کرتے ہوئے امرتی جی کو ہرائیا ہے دیکھیں کونگریس اور ان کے نیتا آج بھی سندیا جی کے فوبیا سے بھار نہیں نکل پا رہے ہیں اور آئے گائے بھائے ہمیشہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ سندیا جی سے پوچھنا چاہیے کہ پانڈاؤں فون سے کتنے ہرن کر لیا مجھے لگ رہا ہے کہ ان سب چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہے اور جو ہماری نیتا آدھانیاں امرتی دیوی جی نے کہا ہے کہ نشت روپ سے جب ہم چناؤں میں جاتے ہیں تو جو ہمارا وپکشی دل ہوتا ہے وہ دشمن کی طرح کام کرتا ہے امرتی دیوی کو لگاتا دو ویدھان سبھا چناؤں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے گاہے بگاہے ان کا درد چھلک ہی اٹھتا ہے اور اس بار تو انہوں نے دشمن کا ذکر کیا ہے اب سوال یہ کہ امرتی دیوی کس پر نشانہ سادھ رہی ہیں مدھر امرتی کے بیان کے بہانے کانگریس کو نشانہ سادھنے کا موقع مل گیا ہے میورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھی پردیش اور یا روگر ایک چھوڑی سا بریک کے لیے جلدہ اٹھتے ہیں